بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بافرید رحمت اللہ علیہ و بزرگ ہستی ہیں جن کے بدولت نا صرف ہزاروں مسلمان دین اسلام سے فیضیاب ہوئے بلکہ انہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لئے بے پناہ قربانیاں اور کوششیں بھی کی یہ واقعہ پاک پتن شریف کے ابتدائی ایام کا ہے ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ جنگل میں تشریف فرما تھے ایک بوڑی عورت جو اپنے سر پر ایک دودھ کی ہانڈی اٹھائے ہوئے تھی وہاں سے گزری تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے ماں کہاں سے آئی ہو اور کہاں کو جا رہی ہو اور سر پر کیا اٹھایا ہوا ہے تو اس عورت نے کہا اللہ تعالیٰ کے ولی و کامل بزرگ ہمارے قصبے میں ایک جوگی ہے جو لوگوں پر بے پناہ ظلم ڈھاتا رہتا ہے کوئی بھی اس کے حکم کی سرتابی نہیں کرتا سب اسی کے تابع فرمان بنے ہیں اگر کوئی سرتابی کرتا ہے تو اس پر یہ بلائے نازل کر کے تباہ کر دیتا ہے یہ جس سے جو چاہتا ہے اس کے چیلے جا کر لے آتے ہیں کوئی بھی اس کی بات کا انکار نہیں کرتا یہ دودھ بھی اسی کے حکم پر لے جا رہی ہوں اگر دودھ لے کر نہیں جاؤں گی تو میرے گھر میں پڑا سارا دودھ خون ہو جائے گا آپ سے باتیں کرنے میں تخیر ہو گئی ہے پتہ نہیں مجھے اس کی کیا سزا ملے گی جوگی کے ظلم کی داستان سن کر آپ نے اس عورت سے فرمایا کبرانے کی ضرورت نہیں آپ یہ سارا دودھ فکرہ اور مساکین میں خوشی سے تقسیم فرما دیجئے اور تمہارا کوئی کچھ نہیں بگار سکے گا اسے دوران جوگی کا چیلہ وہاں پر پہنچا اس نے بڑی عورت کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ آپ ابھی تک دودھ لے کر نہیں پہنچیں جب اس نے آپ رحمت اللہ کی طرف دیکھا تو آپ نے فرمایا خموشی سے یہاں بیٹھ جاؤ وہ چیلہ جو ہی بیٹھا اس کی زبان بند ہو گئی اتنی دیر میں جوگی کا دوسرا چیلہ بھی آن پہنچا وہ بھی خموشی سے بیٹھ گیا اسی طرح اس کے سارے چیلے آتے گئے اور خموشی سے بیٹھتے گئے کوئی اٹھنا چاہتا تو اٹھنا پاتا جوگی بہت پریشان ہوا اتنی دیر میں وہ بھی ادھر آ پہنچا اپنے چیلوں کی بیبسی دیکھ کر آگ بگولہ ہو گیا اور جادو سے چھڑانے کی کوشش کی مگر اس کی ہر کوشش بے سود گئی جب اس کا کوئی حربہ بھی کام نہ آیا تو بلاخر مجبور ہو کر آجزی سے کہنے لگا حضرت میرے شگردوں کو میرے حوالے کر دیجئے آپ رحمت اللہ علیہی نے فرمایا اس شرط پر رہائی ہوگی تو اس جگہ سے چلا جا اور کبھی ایسی ظالمانت حرکت کرنے کا ارادہ نہ کرنا جوگی نے آپ رحمت اللہ علیہی کی تمام شرائط مان لی اور اجودن سے چلا گیا اس طرح جوگی کے ظالم اور فتنے سے اجودن کے سادہ لو انسانوں کو نجات ملے معزز ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ان کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا